موسیقی 28 جون 2013 تبلوت شرکل کی نیوز ٹیم کی چانب سے تمام سننے والوں کو سلام حرص ہے زامران پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ آوران تربت پاکستانی فورسز پر حملے دو اہلکار حالاک ساراوان کابز ایران کے سردی محافظوں پر ساتھ مسلح کی جڑپے ایک اہلکار حالاک عید کے روز کوئٹہ اور کراچی میں مظاہرے کیے جائیں گے نصر اللہ بلوچ کیج پاکستانی فورسز کی ہاتھوں ایک شخص عراست کے بعد لا پتہ دیرہ بکٹی سے کشمور جانے والے طلیب کمار راستیر میں اغواہ ہو گئے ہب میں فائرنگ ایک شخص حالاک جبکہ دالبدین سے لاش برامت ذرائع کے مطابق گزشتہ شب زامران میں سادین کے مقام پر جہاں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اطلاعات ہیں فورسز کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے حملے کے بعد فورسز کی بڑی نفری علاقے میں پہنچ گئی تحاب حکام نے تحال اس حوالے سے کوئی تفصیلات فرام نہیں کی ہے روان مہینے زامران کے علاقے لد میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی پوسٹ وہ حملے کا نشانہ بنایا تھا مذکورہ حملے میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر نے دو اہلکاروں کی حلاقت کی تصدیق کی تھی مذکورہ حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی تھی تام گزشتہ رات ہونے والے حملے کی ذمہ داری تحال کسی نے قبول نہیں کی ہے زلہ کیج کے مرکزی شہر تربت کے علاقے ناصر آباد میں پاکستانی فورسز کی ایک پوسٹ پر نامعلوم سمجھ سے راکٹ فائر کیا گیا پولیس کے مطابق تربت کے علاقہ ناصر آباد میں نامعلوم سمجھ سے ایک راکٹ فائر کیا گیا جو زوردار دھماکے سے پوسٹ سے لگ کر پھٹ گیا کیج اور گرد و نوام بلوچ مسلحہ آزادی پسند تنظیم سرگرم ہیں اور پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تین روز قبل تربت میں پاکستانی فورسز پر ایک الگ نویت کا حملہ کیا گیا جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ مجید برگیٹ کی خاتون فیدائی سمیہ بلوچ نے یہ کاروائی سرانجام دی جس کے بعد زلہ بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دریسنا زلہ آواران پیراندر غلاموں بازار محلہ کے مقام پر مشک کے نیرو سے آواران آنے والی ایک فوجی کافلے کی گاڑی کو مغرب کے وقت بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں حکام نے دو اہلکاروں کی حلاقت کی تصدیق کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ کے بعد آواران شہر سے فورسز اور ایمولنس جائے وقوع پر پہنچ گئے ساروان ہمگام نیوز کے مطابق گزشتہ رات مقبوضہ بلوچستان کے شہر ساروان کی سرحد پر نامعلوم مسلح آفراد کے ساتھ مسلح تصادم کے نتیجے میں کابز ایرانی بارڈر فورسز پر ایک اہلکار مارا گیا تاہم رپورٹ موصول ہونے تک اس اہلکار کی شنافت کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو جائے شاہل بلوچ لاپتہ اور شہدہ کے لیے سرگرم تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ لاپتہ آفراد کی بازیابی کے لیے تنظیم ان کے اہل خانہ کے ساتھ عید کے روز کوئیٹا اور کراچی میں مظاہرہ کرے گی ان کے مطابق عید الزہا کے روز لاپتہ آفراد کی بازیابی کے لیے کوئیٹا پریس کلپ پر سوپہر تین بجے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا انہوں نے کہا تمام سیاسی پارٹیوں اور طلبہ تنظیموں سمیت تمام مقاتب فکر کی لوگوں سے مظاہرے میں شرکت کی درخواست کرتے ہیں لاپتہ آفراد کے اہل خانہ کی آواز بنے اور جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے نصر اللہ بلوچ نے مزید کہا اسیر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو چودہ سال مکمل ہونے پر ایدالزہا کے روز شام چار بجے کراچی آرٹ کانسل سے پریس کلپ تک ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی انہوں نے اہل کراچی سے اپیل کی کہ وہ اس ریلی میں اپنی شرکت یقینی بنائے دوسری جانب وائز فور بلوچ بیسنگ پرسنس ڈیفنس آف ہیومن رائلز بلوچ سرکل اور بلوچ وائز فور جسٹس کی جانب سے ایدالزہا کی رات بلوچ پشتون سندی پنجابی مہاجر کشمیری گلگتی اور شیعہ لاپتہ آفراد کی بازیابی کے لیے ایک مشترکہ کمپین چلائی جائے گی مقبوضہ بلوچستان کے زلہ کیج سے پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو جبری گمشدگی کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے شخص کی شناخت شکور ولد نور جان کے نام سے ہوئی ہے جو تمپ کے علاقے پلابات کسانوں کا رہائشی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز نے پچیس جون کو رات گئے گھر پر چھاپا مار کر مذکورہ شخص کو حراست میں لے لیا جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے بلوچستان میں دیرہ بکٹی سوئی سے کشم اور جانے والی ہندو برادری کے دلیب کمار ولد کیمچن سوہا راستے میں اغوا ہوئے یہ بات ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن نے جاری آڈیو میسیج میں کہی انہوں نے کہا کہ ہم اباؤ اجداد سے دیرہ بکٹی میں رہتے ہیں اور ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی کسی غیر قانونی کاروبار کا حصہ تھے وہ ایک قریب کھارانے سے تعلق رکھنے والے معمولی روزگار سے وابستہ شخص ہیں لہٰذا اگر کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر انہیں اغوا کیا ہے تو انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے ہب ایسے چو ہب سیٹی شاہنواز مینگل کے مطابق گزشتہ روز ہب سیٹی میں مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گریفتار کر کے آلائے قتل برامت کر لیا گیا ہے دریئے اسنا دالبندین کے علاقے سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی تفصیلات کے مطابق دالبندین کے علاقے فیصل کالونی سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی مقامی لوگوں کے مطابق لاش کی شناخت عبدالواحد ولد عبدالمجید کے نام سے ہوئی ہے جسے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید تحقیقات مقامی انتظامیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی تبلوت شرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ